ہلو فرنس تو آج ہم بنا رہے ہیں اربین ڈیزرٹ اسے بنانے کے لئے میں نے ڈائی سرمن ملک لیا اسے میں نے 3 ٹیبل ٹیسپن شگر ایڈ کر لیا اور میں نے 2 ٹیبل ٹیسپون کسٹرک پاوڈر لیا ہے اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی تھوڑا سا ملک لے میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کر لینے کے بعد میں اب اپنے ملک کو کھونے کے لئے رو دوں گی جب اس میں تھوڑا سا بوئل آنے لگ جائے گا شگر ملٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں اس میں کسٹرک پاوڈر کا مکس کر لیں اسے میں 5 منٹ تک اچھے سے کھونے لیں گے اس کے بعد میں اس میں ٹوٹی فوٹی ایڈ کر دی ہے ٹوٹی فوٹی بھی اچھے سے کلر دے گی جسے ہمارا پوڈنگ بہت اچھا لگنے والا ہے پھر میں نے بریٹ سلائس لے لیا اس کے کورنر سارے کٹ کر دیا ہیں کورنر سارے کٹ کر لینے کے بعد میں ایک پوڈ لوں گی اس پوڈ میں میں نے سارے بریٹ سلائس کو اس طرح سے رکھ دیا ہے پھر رکھ دینے کے بعد جو میرا کسٹرڈ تھا میں نے اس کسٹرڈ کو اس میں اس طرح سے اچھے سے پوری دور اچھے سے سپریڈ کرنا ہے اچھے سے سپریڈ ہو جانے کے بعد میں اس میں ایک اور لیر بریٹ کی لگانے والی ہوں تو دیکھئے اس طرح سے میں اچھے سے سپریڈ کر رہی ہوں سپریڈ سب جگہ ہو جانے کے بعد ایک اور لیر بریٹ کی لگا دی ہے میں نے اس طرح سے ہم لگا دیں گے اس کے بعد ہم اچھے سے اچھے سے اس پر ایڈ کریں گے پوری سائیڈ ہمیں کور کرنے ہوں سارے سائیڈز کور ہو جانے کے بعد اب اس طرح سے کیا اس کے بعد میں اس کے اوپر ایڈ کریں گے ہم ایڈ کریں گے میں اچھے سے پورے سائیڈز پر ایڈ کریں گے اس طرح سے فیلا فیلا کے لگا دیں گے میں اچھے سے لگ جائے گا اس کے بعد میں اسے گارنش کروں گی توٹی فوٹی میں نے ایڈ کر دی ہے پھر میں اس کے بعد کاجو بادام ایڈ کروں گی میں نے کاجو بادام پہلے سے کٹ کر کے رکھ لیا تھا اس طرح سے ہمیں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں اسے فریج میں اوپر نائٹ کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں اوپر نائٹ رکھ دینے کے بعد اب میں نے اسے کٹ کے آئے اس طرح سے کٹ کے آئے اس طرح سے کٹ کے آئے یہ دیکھیں کتنا مزددار بنائے اب اسے ہم سرف کریں گے تو یہ زیادہ میٹھا بھی نہیں اور بہت تیسٹی تھے